چلیے یا اہل الكتاب اے اہل کتاب مراد ہے اس سے یہود و نصارہ جیسے یا ایوہ الذین آمنو کہہ کے پکارا جاتا اسی طرح یا اہل الكتاب کہہ کے ان کو پکارا گیا ہے قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول رسول سے مراد یہاں کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا رسولنا ہمارا رسول ہے ہم نے بھیجا اس کو یہ بھی تو یہاں کہا جا سکتا تھا رسول اللہ لیکن کیا کہا ہمارا رسول اور جَاءَكُمْ تمہارے پاس آئے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے لئے بھی رسول تھے اب اگر انہوں نے نہیں مانا تو یہ الگ بات ہے ورنہ اللہ نے آپ کو سارے انسانوں کے لئے بھیجا اور یہاں خاص طور پر اہل کتاب کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ رسول تمہارے لئے بھی ہے کس لئے بھیجا ہے رسول يُبَيِّنُوا لَكُمْ وہ بیان کرتا ہے تمہارے لئے کھول کے رکھتا ہے تمہارے لئے واضح کرتا ہے تمہارے لئے اس کے باوجود کہ آپ امنی تھے لکھو چکے آپ اللہ کے رسول تھے اس لئے آپ کھول کھول کے بیان کر رہے تھے کثیراً بہت سی چیزیں مِمَّا اس میں سے جو کن تم تھے تم تُخفونا تم چھپاتے بہت سی وہ چیزیں جو تم چھپائے ہوئے تھے کہاں کی؟ مِنَ الْكِتَابِ کِتَاب کی اور الْكِتَابِ یہاں کیا ہے؟ اسم جنس ہے جس میں تورات اور انجیل دونوں شامل ہیں کیونکہ اہلِ کتاب میں یہود اور نصارہ ہیں تو کتاب سے مراد کون ہے؟ تورات اور انجیل کہ تورات اور انجیل میں جو باتیں تم نے چھپا رکھی تھی وہ پیغمبر نے آنکھیں کھول دی کونسی باتیں انہوں نے چھپائی ہوئی تھی؟ سب سے پہلے تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو خوشخبریاں تھی بشارتیں تھی ان کو چھپایا ہوا تھا پھر وہ باتیں بھی انہوں نے چھپا رکھی تھی جو خود ان کے عمل کے خلاف حجت قائم کرتی تھی جو ان کے اگیس جاتی تھی یہ حرفون الکل امام موادے ہی کر رہے تھے پیچھے گزر چکا اور پیچھے ہم یہ بھی پڑ چکے ہیں کہ یہ اپنے عوام سے بھی بہت سی باتیں شپا کے رکھتے تھے وہ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو نہ پتا چلے اور نہ یہ پھر ہمیں پکڑے اگر عوام کو علم ہو جائے عوام باشعور ہو جائیں تو پھر وہ لیڈرز کو نہیں چھوڑتے وہ ہر چیز پر پکڑتے ہیں کہ جی آپ ہمیں تو یہ بتا رہے ہیں اور آپ خود کیا کر رہے ہیں تو یہ اس چیز سے بچنے کے لیے کہ یہ ہمیں پکڑیں گے انہوں نے کیا علاج سوچا اس کا یہ کیا طریقہ ڈھونڈا ان کو بتا ہی نہ جائے ان کو جاہل رکھا جائے اور آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لیڈرز اسی قسم کے دھوکے میں رکھتے ہیں عوام کو ان کو اصل چیز نہیں پتا چلنے دیتے آج بھی آپ دیکھیں کہ جو انفرمیشن کا اتنا یعنی کہ آج کا دور کیا ہے انفرمیشن کا دور ہے اس کے باوجود کہ ہر طرف میڈیا عام ہے اور خبروں کے بہت سے ذرائع ہیں لیکن اب بھی اتنے ذرائع ہونے کے باوجود اتنے سورسز ہونے کے باوجود بھی بہت سے چیزیں عوام کو نہیں دکھائی جاتی نہیں بتائی جاتی کیوں کوئی مثال دے کیا نہیں بتا جاتا عوام کو جنگوں میں جیسے بہت سے لوگ جب مارے جاتے ہیں تو ان کی صحیح انفرمیشن نہیں دی جاتی کیوں کیوں نہیں بتا جاتا تاکہ عوام خلاف نہ ہوں اگر عوام کو حقائق کا پتہ چل جائے تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے اچھا پھر آپ دیکھئے کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جانبوج کے ایک چیز کو چھپانا یا اصل چیز تک نہ پہنچنے دینا اور ایک ہوتا ہے لوگوں کو ایسی چیز میں مشغول کر دینا کہ ان کو بھول جائے کہ اس سے بھی اہم کوئی چیز ہے آج آپ دیکھیں کہ لوگ کس چکر میں چل رہے ہیں ان کی زندگی کا ایک ایسا وشی سرکل بن چکا ہے کہ وہ صویرے اٹھتے ہیں ان کی دماغ پر کیا چاہا ہوتا ہے جوب پہ جانا ہے اور پھر گھنٹے گھنٹے دو دو گھنٹے کے سفر پھر اس کے بعد کام کا بوجھ ہے وہاں سے نکل کر گھر کی فکر کھانے پینے کی اور پھر آ کے سو جاؤ اور اگر زیادہ زیادہ کوئی تفریع کے نام پر ٹیلیویجن دیکھو تو اس میں بھی اس قدر بیکار چیزیں کہ انسان کو اصل حقیقت کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہ ملے اور پھر آپ دیکھیں کہ یوت کو مختلف طرح کی کھیلوں میں یا کھلاڑیوں میں یا اس میں اس طرح الجھائے ہوا ہے کہ ایک کھیل کا دور ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع رہے تو دوسرے سے تیسرا شروع رہے تھے پھر اس کے ساتھ لٹری کا جو سارا سلسلہ ہے بعض وقت یہ جو صرف ٹیلیڈسٹ کی دھمکی اور ایک ہوا سا بنا ہوا ہے وہ بھی ایک کیا ہے کہ لوگ اس خوف میں مبتلا رہے ہیں یا اس خاص چیز کی طرف ہی وہ سوچتے رہے ہیں اور حقائق سے دور رہے ہیں اسی طرح آپ دیکھئے یہ تو دنیا کی سیاست میں ہو رہا نا دین والے کیا کر رہے ہیں پورا قرآن نہیں پڑھاتے نہ پڑھنے دیتے ہیں اور عورتوں کو تو بالکل ہی نہیں پڑھاتے کیوں تاکہ ان کو اپنے حقوق کا پتے نتلیتے ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ پورے پورے ایک ایک ویلج میں چرچ کے اندر بس صرف ایک ہی بائبل ہوتی تو اس کو ایک ہی شخص پڑھنا جانتا تھا یہ صرف اسی کی کسٹڈی ہو تاکہ وہ جو چاہے سفید بتائے سیاہ بتائے اچھا بتائے جیسے چاہے اس کی تفسیر کرے جو چاہے وضاحت کرے اس کے علاوہ کچھ اور دیکھنے کی یہ کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ جو اصل بائبل ہے وہ لیٹن میں ہے اور لیٹن نام طور پر لوگوں کو نہیں پڑھاتے تاکہ لوگ اصل کو نہ جان سکے ترجمہ جیسے مرضی کر کے دے دو پیش کر دو سنسکرٹ جو ہے جس میں ویداز وغیرہ ہیں پہ لوگوں کو نہیں پڑھاتے تو یہ ایک منافلی رہی ہے بعض لوگوں نے یہ ایک طریقہ اختیار کر رکھا وہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ بہت مقدس کتاب ہے اور اس میں بہت اعتمال ہے کہ کوئی غلطی نہ کر جائے اور بات غلط نہ سمجھ جائے اور کسی کا پڑھانا بھی پسند نہیں کرتے اور خود بھی نہیں پڑھاتے پہ چلو باقی سارے غلط ہیں آپ ہی صحیح بات بتا دے اور اگر کسی کو بھی صحیح بات دنیا میں نہیں پتا تو پھر یہ تو قرآن نہ ہوا ایک معمہ ہو گیا جب بھی قرآن کیا کہتا ہے حدل ناس یہ تو سب انسانوں کے لئے تو کیسے سب انسانوں کو پتا چلے کہ اگر کوئی سے پڑھے گئے نہیں تو جو چلتا ہے وہ ٹھوکر تو کھاتا ہے غلطی تو ہو سکتی لیکن غلطی کی اصلاح کرنے والے بھی بہت سے لوگ ہیں اور اگر انسان کا ضمیر زندہ ہو تو وہ اپنی غلطی کو فوراں ماننے کو بھی تیار ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کا فتوہ ہے کہ جس طرح یہ عورتوں کو پڑھا رہی ہیں ایسا پڑھانا گناہ ہے کبھی کہتے ہیں ترجمہ کرنا گناہ ہے کبھی کچھ اور مسئلہ بنا لیتے ہیں ابھی آج اس پر بھی میں بات کروں گے آگے چل کے کہ ترجمہ کی کہاں سے دلیل ملتی ہے انشاءاللہ تعالی اور ہمیشہ میرے سامنے تو حضرت عیشہ کی مثال رہی ہے اور مہات الممنین میں سے وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علم کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں دنیا کے اگر آپ کے ہاتھ یہاں سے یہاں تک چوڑیوں سے بھرے ہوئے ہیں گولڈ کی تب بھی آپ فقیر ہیں اگر آپ کے اندر شعور نہیں ہے اگر آپ کا ذہن روشن نہیں ہے آپ کے پس علم نہیں ہے سب سے بڑا فقیر وہ ہے جس کے بس علم نہیں آگے آج آپ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پنی اسرائیل میں انبیاء اور ملوک بھیجے پہلے انبیاء کا ذکر ہے پھر ملوک کا ذکر ہے ہمارے نزدیک کون بڑے ہیں ملوک بڑے ہیں تو یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ ایک ایسا خزانہ ہے کہ جو اگر آپ کو مل جئے تو کوئی آپ سے چین نہیں سکتا الا یہ کہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم بھول رہے ہیں اس کو چلیے آگے چلتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو حسد کیوں تھا دشمنی کیوں تھی آپ کی مخالفت اہل کتاب نے کیوں کی کیونکہ آپ ان باتوں کو کھول کھول کے سامنے رکھ رہے تھے ان بوجوں کو ہٹا رہے تھے ان رسم و رواجوں کو ختم کر رہے تھے جس میں لوگ صدیوں سے جکڑے اور پکڑے ہوئے تھے یُبَيِّنُ لَكُم اور وہ درگزر کر رہے ہیں بہت سی باتوں سے یعنی ان کو چھوڑ دیتا ہے جن کا ذکر ضروری نہیں یعنی بہت سی اور چیزیں بھی ایسی ہیں جن کو بتایا جا سکتا تھا لیکن اس نے ضروری چیزوں پر اکتفا کیا اور جو باتیں بتانی چاہیئے تھے وہ بتائیں قَدْ جَاءَكُم تحقیق آ چکا تمہارے پاس من اللہ ہی اللہ کی طرف سے کیا نورن ایک نور لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ چکا ہے وَكِتَابُم مُبِين اور روشن کتاب آ چکی ہے اب نور کیا ہے اور کتاب کیا ہے کتاب مُبین کیا ہے اس کے بارے میں مختلف آراء کا اظہار کیا گیا ہے کسی نے تو یہ کہا کہ نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب سے مراد قرآن پاک ہے کہ پیغمبر بھی آیا اور کتاب بھی لائے باز نے کہا کہ نور سے مراد آپ کی زندگی ہے کیونکہ آپ کو کیا کہا گیا ہے سراجم منیرہ چمکتا چراغ روشن سورج سراجم منیرہ کہ آپ کی ذات تو آپ کی ذات سے مراد کیا ہے آپ کو وجود یہ جسم کا نور سے بننا نہیں ہے بلکہ کیا آپ کی عمال آپ کی عمال کی جو روشنی ہے اس سے دوسروں کے دل منور ہو رہے ہیں جو کچھ آپ کر کے انہیں دکھا رہے ہیں آپ ان کے لئے کیا ہے کہ روشنی کا مینار ہے روشنی کے مینار سے کیا ہوتا ہے روشنی کا مینار کس لئے تو اونچی جگہ پر کس لئے یہ جو پولز ہیں آپ کے سارے رات کو جلتے ہیں اونچی جگہ دور دور تک جاتی جتنا اونچہ ہو اتنا دور دور تک جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمل کر کے لوگوں کو جو دکھا رہے تھے اور آپ کی ذات میں جوسرہ حسنہ تھا وہ عمل کی ایک روشنی چلتا پھرتا قرآن تھے نا آپ کیا کہا گیا آپ کو کانا خلقہو القرآن کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا آپ چلتا پھرتا قرآن تھے تو عمل کی روشنی مراد ہے وَكِتَابُمْ مُبِين اور روشن کتاب آپ دیکھیں کہ ورنہ تو اگر آپ پیدا ہی نور سے ہوئے ہوتے اور اس نور سے پھر آپ کے جسم سے اگر کوئی روشنی نکلتی تو وہ چالیس سال تک لوگوں کو نظر کیوں نہ آئی جب آپ رسول نہیں بنے تھے سوچنے کی بات ہے نا تو اس قسم کی باتیں کرنا جو ہے یہ اقل سے بھی اوپر ہیں اور شریعت کے بھی خلاف ہیں وَكِتَابُمْ مُبِين اور روشن کتاب ابانہ یبین و ابانہ کونسا فعل ہے لازم اور متعدی لازم بھی متعدی بھی ہے یعنی خود بھی روشن ہے یہ کتاب اور روشن کرنے والی بھی ہے ٹھیک ہے کس کس چیز کو روشن کرتی ہے یہ کتاب پیغمبر نے اور کتاب نے کس کس چیز کو روشن کیا سب سے پہلے ہمارے دلوں کو روشن کیا ہمارے چہروں کو روشن کیا یعنی قرآن جو ہے وہ صرف دل کی نہیں کیونکہ چہرہ جو وہ دل کا آئین ہے اگر دل روشن ہو تو چہرے بھی روشن ہونے لگتے ہیں چہرے بھی کھلنے لگتے ہیں اور چہرے کی روشنی سے مراد سفید رنگ ہونا نہیں ہے کیونکہ نور اور چیز ہوتی ہے اور رنگ اور چیز ہوتی ہے بہت سے لوگ سفید ہوتے ہیں لیکن روشن نہیں ہوتے تو یہاں مراد اس سے کیا ہے یعنی چہروں کی روشنی یہ چہرے کھل اٹھتے ہیں اور ایک خاص قسم کا سکون اور تمانینت چہروں پر نظر آنے لگتی ہے یعنی قرآن دلوں میں ایسی روشنی ایسا سکون اور ایسا اتمنان پیدا کرتا ہے کہ وہ اتمنان چہروں پر نظر آنے لگتا ہے یعنی دنیا کے پیچھے بھاگنے والے عموماً ان کے چہرے حواس باختہ ہوتے ہیں اور اس کے برعکس اس روشنی کو پانے والوں کے چہرے پر سکون ہوتے ہیں پھر آپ دیکھئے کہ زندگی کی شہرہ کو روشن کرتا ہے یعنی قرآن جو ہے وہ ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتاتا ہے نا مرنے کے بعد قبروں میں روشنی کا ذریعہ ہے وہ ہے نا ایک دعا اللہم آنس وحشتی فی قبری اس میں نور اور خدا اور رحمت کی بات آتی ہے بھارال پھر آپ دیکھئے کہ قیامت کے دن بھی قرآن کیا ہوگا روشنی کا ذریعہ ہوگا سورة البقرہ اور سورة آل عمران کیا ہوں گے بادل کی شکل میں پرندوں کے جھن کی شکل میں اور زہرہ وین دو نور روشنیوں کی شکل میں تو یہ کتاب جو ہے روشنی کرنے والی ہے جس کے پاس یہ کتاب نہیں وہ اندھیرے میں ہے اور اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر قرآن پاک کو نور کہا گیا سورة النساء ون سیونٹی فور میں آپ پڑھ چکے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا پھر سورة المائدہ آج فورٹی فور میں فرمائننا اَنزَلْنَا تَوْرَاتَ فِيهَا حُدَمْ وَنُور تَوْرَات کے لیے بھی نور کا لفظ آتا ہے انجیل کے لیے بھی آتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِنْ حُدَمْ وَنُور پھر اسی طرح سورة الانام آیت نائنٹی ون میں آتا ہے مَنْ أَنزَلْ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًا سورة الاراف میں آتا ہے وَتَّبِ النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَأْهُ آیت 157 سورة الاراف یہ قرآن پاک کے لیے سورة الشورہ آیت 52 میں آتا ہے وَلَكِنْ جَعَالْنَاهُ نُورًا نَحْدِي بِهِ مَنْ نَشَا مِنْ عِبَادِنَا یعنی نور جو وہ ہدایت کا ذریعہ ہے سورة التقابن آیت ایٹ میں آتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنْ نُورِ الَّذِي أَنزَلْنَا تو یہ نور کا لفظ بنیادی طور پر قرآن کے لیے بھی آیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمال اور سنت اور طریقوں کے لیے بھی آیا ہے اور جہاں تک اس بات کا تعلق اور لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا تو یہ حدیث چاہیے موضوع ہے فیبریکیٹڈ ہے سب سے پہلے کونسی چیز پیدا ہوئی تھی سیدی سے کیا پتا چلتا ہے قلم آگے فرمایا یہ کتاب یہدی بھی ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ کس کے ساتھ اس کتاب کے ساتھ کون اللہ اللہ تعالی تو گویا کتاب کیا ہے ایک وسیلہ یا سبب یا ذریعہ جس کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے کس کو منت تبعہ جو بھی پیروی کرے کس کی ردوانہو اس کی رضا مندی کی جو اللہ کی رضا کا تلبگار ہو جو اللہ کی رضا چاہتا ہو جو اللہ کو راضی کرنے کا شوق رکھتا ہو تڑپ رکھتا ہو اللہ اس کو اس کتاب کے ذریعے راستہ دکھا دیتا ہے اس کی رہنمائی کر دیتا ہے پیچھے آپ میں پڑھا کہ ذالک الکتاب الارے بفی ہدل المتقین کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں متقین کو ہدایت دیتی ہے اور متقین کون ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو جس دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر ہو وہ لازمان یہ چاہے گا کہ اسے ایسے طریقے پتا چلے ایسے راستے معلوم ہو جن پہ چل کہ وہ اللہ کو رازی کر سکے تو ایسے شخص کی نیت ارادہ اور جذبہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں اللہ کا دردان ہے اور وہ ضرور راستہ دکھاتا ہے اور یہاں پھر ہدایت کا معنی کیا ہوگا ہدایت توفیق یعنی توفیق دیتا ہے اللہ رستے پہ چلنے کی جو بھی اس کی رضا مندی کا طلبگار ہوتا ہے تو کس طرف رہنمائی کرتا ہے اللہ سبول السلام سلامتی کے راستوں کی طرف سبول کس کی جمع ہے سبیل کی اور سلام کا لفظ اس کا روٹ کیا ہے سین نامی تو سلامتی کے راستے کون سے ہیں سلامتی کے راستے جن پر چل کر انسان آگ سے بچ سکے بھٹکنے سے بچ سکے شبہات سے بچ سکے تو سبول سے مراد یہاں ہر وہ راستہ ہے جو انسان کو اللہ تک پہنچاتا ہے گویا ہر وہ کام ہر وہ طریقہ جو اسلام کا امتیازی طریقہ ہے مثلاً ارکان اسلام توحید نماز روزہ یہ سب کیا ہیں طریقے ہیں نماز کیا ہے طریقہ ہے کس چیز کا اللہ کی عبادت کا کس لیے اللہ کی رضا کے لیے روزہ حج زکاة یہ تمام چیزیں کیا ہیں ارکان اسلام کیا ہیں سبول ہیں طریقے ہیں ذریعے ہیں اللہ تک مہوشنے کے پھر اسی طرح جنت کے مختلف دروازے اب باب الجنہ جو ہیں کتنے ہیں آٹھ ہیں آٹھ دروازے اور ہر دروازے کے لیے لوگ مقرر ہیں اور کون کس دروازے سے جائے گا جیسے آمال ہوں گے وہ آمال کی مناسبت سے کچھ لوگ باب الرعیان سے جائیں گے کچھ سلاعت سے یعنی وہ خاص عمل ان کی زندگی میں زیادہ نمائی ہوگا اللہ تعالیٰ سلامتی کے رستوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے انسان کی جو اس کی رضا چاہتا ہے جو اس کو راضی کرنا چاہتا ہے وَيُخْرِجُهُمْ اور نکالتا ہے ان کو کون نکالتا ہے؟ اللہ کن کو نکالتا ہے؟ مَنِتْتَبَارِدْوَانَهُ جو اس کی رضا مندی چاہتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے طلبگار ہیں اللہ ان کو نکال لیتا ہے کہاں سے من الظلمات اندھیروں سے اور اندھیرے بھی کئی قسم کے ہیں سب سے پہلے شرک کا اندھیرہ کیا دلیل ہے اس کی؟ قرآن پاک میں آتا ہے اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُ نَعْزِيم ٹھیک ہے نا؟ پھر اسی طرح کفر کا اندھیرہ بدت کا اندھیرہ اِنَّ كُلَّ بِدَعْتِن دَلَالَ گناہوں کا اندھیرہ غفلت کا اندھیرہ سستی کا اندھیرہ نفس پرستی کا یہ سب اندھیرے ان سب اندھیروں سے انسان کیسے نکل سکتا ہے؟ جب اس کو روشنی ملتی ہے اور روشنی کس کو ملتی ہے؟ جو اللہ کے رستے پر چلنا چاہتا ہے جو اللہ کی رضا چاہتا ہے مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَن نُور روشنی کی طرف اور روشنی سے مراد یہاں شریعت اور ہدایت کی روشنی ہے بِإِذْنِ ہی اپنے اِذْن کے ساتھ یعنی اس معاملے میں اللہ کا اِذْن ضروری ہے کہ کس کو ہدایت کا رستہ ملے اور کس کو نہ ملے اس کے اِذْن سے یعنی اللہ کے اِذْن سے اِذْن سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی توفیق کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ہر کام اللہ کے اِذْن سے ہوتا ہے اللہ ہر چیز کا مالک ہر چیز پر قادر ہے پوری قوت اس کے ہاتھ میں ہے وہ جو چاہے کرے اور جرس کو چاہے وہ ہدایت دے لیکن وہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جو چاہتا ہے اس کے اپنے اندر بھی تو کوئی طلب ہو نا؟ دلچسپی ہو عام دنیا کے امور میں ہم مختلف چیزوں میں مختلف محاورے استعمال کرتے رہتے ہیں ہم کہتے ہیں بچہ نہ روئے تو ماں دودھ بھی نہ دے تو بچے کا رونا کس بات کی علامت ہے؟ کہ اس کو دودھ چاہیے تو بندہ ہدایت کے لیے تڑپئی نہ روئی نہ کوئی دلچسپی نہ ظاہر کرے اور اس کو اتنی عظیم ترین چیز مل جائے ہدایت مل جائے تو بات یہ ہے کہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے طلب بہت ضروری ہے اور جب طلب انسان کی طرف سے آتی ہے تو اللہ کی طرف سے کیا آ جاتا؟ ازن آ جاتا ہے بندہ طلب کرے اور اللہ پھر ازن دیتا ہے اور جن کے اندر رضا الہی کی جستجو نہ ہو ان کے لیے دروازہ بنی کھلتا یہ سارے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں انسان کی طلب کے ساتھ ساتھ وَيَهْدِيهِمْ اور ان کو ہدایت دیتا ہے کن کو؟ مَنِتْتَبَارِدْوَانَهُ الَاَسْرَاتِمْ مُسْتَقِيمِ سیدھے رستے کی طرف تو آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے کُلْ اِنَّ الْحُدَى خُدَاللَّهِ جیسے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے دلیل اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَا آپ ہدایت نہیں دے سکتے اس کو جسے آپ چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لئے اور دوسروں کے لئے دعا مانگا کرتے تھے ہمیں بھی ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے اللہم مہدنی فی من حدائیت یہ دعا قنوط بھی ہے نا تو اس میں کیا مانگتے ہیں کہ یا رب جو تیرے ہدایت یا آفتہ بندے ہیں مجھے بھی تو انہی میں شامل کر لے مجھے بھی ان کے ساتھ ہدایت دے دے صحیح رستہ دے دے اور اس آیت سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا مندی چاہے گا اللہ اس کو سلامتی کے رستوں کی طرف لے جائے گا دوسرے لفظوں میں جو شریعت کی پیروی کرے گا وہ سلامت رہے گا اس کا عقیدہ بھی سلامت رہے گا اس کے عامال بھی سلامت رہیں گے اور اس کا انجام بھی سلامت رہے گا اس کا بدلہ بھی درست ہوگا اور قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے نا واللہ یدو الہ دار السلام اور اللہ دعوت دیتا ہے دار السلام کی طرف سلامتی کے گھر کی طرف لیکن کچھ لوگ اللہ کی دعوت کو چھوڑ کر کیا کرتے ہیں اپنے نفس کی دعوت یا اپنے دل کی پکار پر لبیک کہتے ہیں اور اپنے لئے من مانے اور من گھڑا تقیدے تراشتے ہیں جیسے لقد کفر اللہذین قالو ان اللہ ہوا المسیح ابن مریم لقد کفر البتہ تحقیق کفر کیا لا کس کا لئے لام کون سا یہ تاقید کا اور قد تحقیق کے لئے تو دو تحقیق کٹھی ہو گئے تاقید کے لئے یعنی پکی بات ہے تاقیدی بات ہے لقد اصل میں یہ اس لئے اس کی بھی ہے تو حرف ہی اس کی بھی وضاحت اس لئے کرنے پڑتی کہ ہم جب ترجمہ کرتے ہیں اردو میں تو ہم بغیر کسی احساس کے بغیر سوچے سمجھے کہتے ہیں لقد البتہ تحقیق اور آگے چل پڑتے ہیں اور اس کو تو بالکل آؤٹ کر دیتے ہیں کہ یہ کہا بھی کیوں کیا ہے حالانکہ اس کا بہت وزن ہے اس کے بغیر اور اس کے ساتھ بات میں بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے لقد البتہ تحقیق یعنی یقینی بات ہے انہ کہنے سے بھی وہ بات نہیں بنتی انہ کام کیا مانا کرتے بے شک تو اس سے زیادہ شدت ہے اس میں لقد البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے اشارہ ہے کس کی طرح نصارہ کی طرح کیونکہ آگے انہی کا قول آرہا ہے اللذین قالو جنہوں نے کہا تھا کیا کہا ان اللہ بشک اللہ تعالی ہو المسیح ابن مریم وہ مسیح ابن مریم ہے یعنی جو بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے وہ دراصل کیا ہیں کافر ہیں اور ان کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں اس کے برقس آج کل بہت سے مسلمان کیا سمجھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ تم ان کو کافر نہیں کہو یہ کہتے ہیں بہرحال اللہ تعالی کیا کہتے ہیں جو بھی یہ عقیدہ رکھے گا کہ مسیح ابن مریم اللہ تعالی ہے یا الہ ہے یا مسیح ابن مریم میں علوہیت تلاش کرے گا یا ان کو علوہیت کے مرتبے پر فائز کرے گا اس کا ایسا کرنا کیا ہے سری کفر ہے اور مسیح کو مسیح کیوں کہا گیا مسیح کمانا کیا ہے مسح ہے کیونکہ ریسنلی گزرا ہے نا مسح دو دفعہ پانی سے بھی مسح ہوتا ہے اور مٹی سے بھی ہوتا ہے اور ان دونوں کے بغیر بھی ہوتا ہے مسیح علیہ السلام کس چیز کو مسا کرتے تھے کیا کرتے تھے جی ہاں کوڑی کو اکمہ کو عبرس کو ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ کیا ہو جاتے تھے اچھے ہو جاتے تھے کس طرح بِعِذْنِ اللَّهِ اللہ کے ازن سے تو اس سے یہ ان کا لقب ہے یہ ان کا نام نہیں ہے نام کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام تو یہاں ان کا لقب بتایا جا رہا ہے تو مسیح بمانے ماسح یعنی مسا کرنے والا ہاتھ پھیرنے والا اور ایک اور مسیح بھی ہیں مسیح الدجال دعا میں آتا ہے نا اللہ میں انہی اعذر بکا من عذاب القبری اور اس کے آخر میں آتا ہے من فتنة المسیح الدجال تو ان کو مسیح کیوں کہتے ہیں گھومے گا سیاحت کی وجہ سے یہ بھی وجہ ٹھیک ہے ایک اور وجہ بھی ہے وہ ممسوح العین ہوگا اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ نہیں ہوگی ایک آنکھ مٹی بھی ہوگی تو ممسوح مسح کا مطلب تھا ہاتھ پھیر کے برابر کر دینا دیکھیں آپ کپڑے تائے کر رہے ہوتے تو آپ کیا کرتے ہیں اس پر اس طریقے کرتے ہیں یا تائے کرتے ہیں کپڑے تو کیا کرتے ہیں ہاتھ پھیر برابر کر دیتے ہیں یا زمین کو یا پہلے لوگ مٹی کو ہاتھ پھیر دیتے ہیں تو وہ برابر کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے تو ممسوح العین کی وجہ سے دجال کو مسیح کا آگیا لیکن دونوں میں فرق ہے تو اس لئے یہاں پر مسیح ابن مریم کی بات ہو رہی ہے تو جو مسیح ابن مریم کو الہ بنائیں وہ کفر کرتے کاب کرتے ہیں قل کہہ دیجئے کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس سے ان سب لوگوں سے جو ایسا عقیدہ رکھیں کیا کہیں فمن تو کون ہے یملکو جو قدرت رکھتا ہو من اللہ ہی اللہ سے شیئن کسی چیز کی اللہ سے کون کسی چیز کا مالک ہو سکتا ہے ان ارادہ اگر وہ ارادہ کرے وہ کون اللہ تعالیٰ ان کے یحلکا وہ ہلاک کر دے ہلاک کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے مار دے موت المسیح ابن مریمہ مسیح ابن مریم کو کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم کو ہلاک کر دے یعنی مار دے وَأُمَّهُ وَأُمَّهُ مرنا ہے تو مرنے والے الٰہ کیسے من سکتے ہیں یہ حصل میں حجت قائم کی جا رہی ہے ان کے خلاف اور ویسے آ کر دیکھا جائے تو یہود کا دعویٰ تو یہی ہے نا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھا دیا تھا مار دیا تھا یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی سوچ میں درست نہیں لیکن چونکہ معاملہ ان پہ مشتبہ ہو گیا تھا ان کی شکل کے کسی اور شخص کو سولی دے دی گئی تھی لیکن ان کے خیال میں تو انہوں نے مار دیا تھا اور دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور اپنی طبعی موت مریں گے تو مرنے والا کبھی الٰہ نہیں ہوتا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے سورت چاند کو کیا کہا تھا کہ ڈوبنے والے اور ڈوبنے والے الٰہ نہیں ہو سکتے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو ان دونوں کے درمیان ہیں کن دونوں کے آسمان اور زمین آسمان کتنے ہیں ساتھ زمینیں کتنی یہی مجھے پتہ تھا کہ ایک ہی کہیں گے آپ دیکھئے آسمانوں کے ساتھ ہونے کے بارے میں تو قرآن میں سریح نس کے ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہے لیکن ساتھ زمینوں کے بارے میں حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن میں صرف اشارہ ملتا ہے سورت اطلاق میں سورت اطلاق میں جس میں آتا ہے کہ اللہ اللذی خلق سبع سماوات وَمِنَ الْأَرْضِ مِسْلَحُن اور زمین میں سے بھی اسی کی مانند یعنی آسمان کی طرح زمینیں بھی ساتھ وہ کہاں ہیں ابھی تک تو نہیں پتہ چلا ہے انسانوں کو دیکھئے زمین اگر لکھا جاتا ہے تو یوں آتا ہے سماواتِ وَالْأَرْضِينَ تو الْأَرْضِ جو ہے نا یہ اسم جنس ہے اسم جنس میں کیا ہوتا ہے واحد جمع مذکر مونس سبع جاتا ہے لفظ کے اندر نہیں پتہ چلتا لیکن قرآن پاک میں اشارہ ملتا ہے اور حدیث میں سریح نس آتی ہے کیا آتا ہے کسی کو یاد ہے وہ حدیث جس میں سات زمینوں کا ذکر ملتا ہے اگر کوئی شخص کسی کی ایک بالشت بھر زمین بھی جبرن ہتھیالے دنیا میں تو قیامت کے دن اس کی سزا کیا ہوگی اس کی گردن میں توق ڈالا جائے گا جس کا وزن کتنا ہوگا سات زمینوں کے برابر یخلق مایشا مشکل کہا وہ جو چاہے پیدا کرے ایک زمین پیدا کرے سات کرے کچھ بھی کرے اور یہاں اشارہ ہے مسیح ابن ملیم گی مسیح کو لوگوں نے الہ کیوں بنا لیا تھا کیونکہ ان کی بلادت کیسے ہوئی تھی بن باپ کے ہوئی تھی تو بن باپ کی بلادت کی وجہ سے لوگوں نے ان کو کیا بنا لیا الہ بنا لیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیا بڑی بات ہوئی یہ تو اللہ کی تخلیق تھے اس میں تو مسیح کی اپنی کوئی قابلیت نہیں دیکھیں اگر کوئی شخص بغیر باپ کے اللہ کی قدرت سے پیدا ہو رہا ہے تو اس میں کمال کس کا ہے اللہ کا یا اس چیز کا جو پیدا ہوئی اس طرح بنانے والے کا ہے یا بننے والے کا ہے بنانے والے کا ہے اس میں تو مزید انہیں اللہ کی قدرت کی طرف توجہ کرنی چاہیے تھی نہ کہ الٹائیے مسیح کو خدا کا بیٹا بنانے لگ گئے یا خدا بنانے لگ گئے یا خلق ماں یا شاہ جیسے چاہے پیدا کرے کسی کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر جیسے کسی کو ماں کے بغیر جیسے حضرت حبہ ان کی ماں تو کوئی نہیں تھی ٹھیک ہے نا کسی کو باپ کے بغیر جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور کسی کو ماں اور باپ دونوں کے ساتھ جیسے سارے لوگ تو یخلق ماں یا شاہ وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے جس کو چاہے ایک سر دے کسی کو چاہے دو دے آپ نے دیکھو گا مخلوق میں بھی پھر کئی کئی رنگ ہوتے ہیں کسی کی پانچ امگلیاں بنائے کسی کی چھے بنائے کسی کی تھوڑی بنائے یا زیادہ بنائے جو چاہے کرے کون اس کو چیلنج کر سکتا ہے کوئی بھی نہیں واللہ والا کل شہین قدیل اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے کیونکہ ہر چیز اسی کی ہے ان کل من فس سماوات والاردی اللہ آت الرحمن عبدا آسمان و زمین کی ہر چیز اس کے آگے کون ہے بندہ اور وہ کیا ہے بادشاہ ہر چیز کا مالک وہ خود ہے وقالت اليہود وننسارہ اور کہا یہود ونسارہ نے یہود کون ہے اتباع و موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہود کون ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت یا ان کے پیروکار وننسارہ کون ہے کس کے پیروکار عیسیٰ علیہ السلام کے تو یہود اور نسارہ دونوں نے کہا ہم کیا ہیں نحن و ہم ابنا اللہ اللہ کے بیٹے ہیں ابنا کس کی جمع ہے ابن کی ابن کہتے ہیں بیٹے کو بیٹے کے لئے اور لفظ کیا استعمال ہوتا ہے ولد ولد جو ہوتا ہے وہ والد سے ہوتا ہے ولد کا والد ہوتا ہے ٹھیک ہے وَأَلَلْ مَوْلُودِ لَهُ یعنی حقیقی بیٹا جو ہوتا ہے وہ ولد کہلاتا ہے سلوی بیٹا سلوی بیٹا جس کو بولتے ہیں لیکن ابن جو ہوتا ہے وہ سلوی بھی ہو سکتا ہے حقیقی بیٹا بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ غیر حقیقی بھی ہو سکتا ہے مو بولا بھی ہو سکتا ہے یا کسی کے ساتھ جب کسی کی نسبت ہوتی ہے تو وہ اس کو بھی بیٹا کہہ دیا جاتا ہے آپ دیکھیں نا آپ بعض اگر اپنی بیٹی کو بھی کیا کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا تو وہ بیٹا ہوتی ہے تو کیوں بیٹا کہتے ہیں پیار سے یہ بیٹا لفظ جو ہے یہ محبت کا اظہار ہے ایک یہ محبت کے اظہار پر سیلیکٹ کیا جاتا ہے کیوں اس لیے کہ بیٹوں میں اللہ نے ماباپ کے لیے خاص کیا رکھ دی ہے محبت ڈال دی ہے یہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے آپ کا نہیں صرف وہاں بھی بنین استعمال ہوئے جو ابن سے ہے بیٹا ٹھیک ہے تو یہ جو بیٹوں کی محبت ہے تو اس بنا پر ہر وہ شخص جس سے آپ کو محبت ہو عام طور پر اور عمر میں چھوٹا ہو اس کو آپ کیا کہتے ہیں بیٹا کہتے ہیں چاہے وہ آپ کا اپنا ہو چاہے وہ کسی اور کا ہو چاہے وہ رشتدار ہو چاہے وہ غیر ہو چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو ان سب کو کیا کہہ دیتے ہیں بیٹا کہہ دیتے ہیں تو یہ کلمہ محبت ہے یعنی محبت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے اسی طرح بعض اوقات کوئی شخص جب کسی خاص چیز کا دھنی ہوتا ہے یا خاص چیز کا ماہر ہوتا ہے تو اس کو اس کا بیٹا کہہ جاتے ہیں جیسے جو بہت جنگ جوو اور لڑاکا ہو تو عربی میں اس کو کہتے ہیں ابن الحرب اسی طرح ابن السبیل ابن السبیل آپ نے کتنا پڑا پیچھے راستے کا بیٹا ٹراملر بہت سفر کرنے والا ابن الوقت جی اردوں میں بھی استعمال ہوتا ہے ابن الوقت انہی جو انسان موقع کی مناسبت سے کام کرے اسی طرح عربی میں بھی ابن السبیل ابن الحرب اور بھی بہت سی نسبت یعنی نسبت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے پھر کسی سے خاص تعلق یا نسبت کے لیے تو یہ کیا کہتے تھے یہود بھی اور نصارہ بھی ہم اللہ کے بیٹے ہیں وہی نہیں کہتے تھے ہم اللہ کی اولاد ہیں یا اس سے پیدا ہوئے ہیں وہ کیوں کہتے تھے اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہ اللہ کے لادلے ہیں چہیتے ہیں ہم جیسے بیٹے عام طور پر چہیتے ہوتے ہیں جو بھی کریں ہم جو چاہیں کریں یہ مطلوب تھا ان کا بیٹا بننے کا وَأَحِبَّاءُ اَحِبَّاءُ کا مطلب کیا ہے محبوب اور ہم اس کے بڑے محبوب ہیں اسے ہم سے بڑی محبت ہے یہ ان کا خودساختہ دعویٰ تھا ان کے اپنے ذہنوں کی اختراع تھا ان کی اپنی خوش فہمی تھی یا غلط فہمی تھی جیسے بعض لوگوں کو خوش فہمی ہوتی کہ ہم فلان کی آنکھ کے تارے ہیں تو اسی طرح ان کو بھی کیا خوش فہمی تھی کہ ہم اللہ کے بڑے لادلے ہیں بہت چہیتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوگا ہم تو آگ میں جائیں گے ہی نہیں اور اس وقت بھی یہ جملہ بولتے تھے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو تو یہ کہتے تھے ہمیں ماننے کی کیا ضرورت ہے ہم تو اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ نے ہمیں اتنا چنا ہوا ہے اتنے ہم اس کے خاص ہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہم کسی اور نبی پر ایمان لنا ہے اور وہ بھی عربوں میں سے کوئی آئیت اس پر اور آخرت کے بارے میں بھی کیا سوچتے تھے کہ ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی کیونکہ ہم بخشے ہوئے ہم اس کے لڑ لیں قل کہہ دیجئے فلم پس کیوں یعذبکم وہ عذاب دے گا تم کو بذنوبکم تمہارے گناہوں کی بجا سے تم تو کہتے ہم اللہ کے بیٹے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ تو تمہیں پکڑے گا تمہارے گناہوں پر کوئی اپنے پیاروں کو تو سزا نہیں دیتا تو اگر تم واقعی اللہ کے پیارے ہو تو پھر تو تمہیں سزا نہیں ملنی چاہیے لیکن اس نے تو تمہیں اتنی وعیدیں دی ہیں کتاب میں کہ تمہاری پکڑ ہوگی تو اگر واقعی تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو بھلا بتاؤ کہ وہ پھر تم کو سزا کیوں دے گا یا اس نے دنیا میں بھی تم کو کیوں سزائیں دی کیا سزائیں دیتی ان کو ان کو ان کی شکلیں مست کر دی تھی اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر تم اتنے ہی اللہ کے پیارے تھے تو تمہاری شکلیں کیوں بگاڑی ہیں اس نے اور اگر دنیا میں تمہیں یہ سزائیں مل چکی ہیں تو آخرت کی سزا سے کیسے بچ سکتے ہو پھر بھی اپنے آپ کتنا دھوکہ دے رہے ہو بل ان تم بشر بلکہ تم کیا ہو انسان ہو کیسے انسان ممن خلق اس میں سے جو اس نے پیدا کیے یعنی جو اس کی مخلوق ہے ساری اس مخلوق میں سے تم بھی ایک اس کی مخلوق ہو جس طرح اور مخلوق کے ساتھ معاملہ کرے گا ویسے ہی تمہارے ساتھ بھی کرے گا تم کوئی اس کے خاص چاہیتے نہیں ہو یقفر علمی شاہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور اس کی مشیعت کس پر مبنی ہوتی ہے پیچھے بتا چکیوں آپ کو حکمت پر اس کی مشیعت ایسے نہیں ہوتی کہ جو چاہے اندھا دھوند کرے نہیں اس کی مشیعت حکمت پر مبنی ہوتی اس لئے اس کو پتا ہے کس کو معاف کرنا ہے اور قرآن پاک میں تھا ان اللہ اللہ اغفر وَنْ يُشْرَقَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَا اللہ شرک کو تو نہیں معاف کرے گا شرک کے علاوہ جس کے لئے جو چاہے گا معاف کر دے گا وَيُعَذِبُ مَنْ يَشَا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا اور اس کا یہ چاہنا بھی کس پر مبنی ہے حکمت پر مبنی ہے یعنی ایسے اندھا دھوند پکڑ کر نہیں کسی کو سزا کوئی اچھے کام کر رہا تو اس کو پکڑ کے سزا دے ایسا نہیں کرے گا اسے قرآن پاک میں آتا ہے نا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَمُؤْمِنُنْ فَلَا يَخَافُ ذُلْمًا وَلَا هَزْمًا کہ جو اچھے کام کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو اسے کسی ظلم اور نائنصافی کا ڈر نہ ہوگا اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا یعنی اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے کہ کوئی اچھا کرے تو اس کو پکڑ کے سزا دی جائے تو مجھ سے یہ توقع نہ رکھو وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے ملک کس کو کہتے ہیں ملک ملکیت سے ہے یہ لحظ ملک کس سے ہے ملکیت سے ملکیت کے کیا مانا ہوتا ہے مالک ہونا یہ جو لفظہ نا مالک اور ملک مالکی یومددین اس میں ایک قرآت ملکی یومددین بھی ہے اگر آپ نے کبھی صبح قرآت کسی کاری کی سنی ہو تو آپ نے اگر کاری عبدالباسد کی ایک پرانی قرآت تھی اس میں پرس ٹائم میں نے یہ سنا تھا وہ مختلف قرآتوں میں پڑھ رہے تھے تو مالکی یومددین کے بعد ملکی یومددین بھی وہ پڑھ رہے تھے پتہ نہیں آپ میں سے کسی سنا گئے تو ملک اور مالک کا روٹ کیا ہے میم لامتاف اور اسی سے کیا ہے ملکیت تو جو مالک ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کی ملکیت میں ہر چیز ہوتی ہے یہی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آسمان اور زمین اور ان دونوں کے بیچ میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی ملکیت کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے وہ مالک ہے دنیا کبھی اور آخرت کبھی وَإِلَيْهِ الْمَسِیرِ اور اسی کی طرف لوٹنا ہے کہیں اور نہیں جانا واپسی کہاں ہے مالک کی طرف جس نے بھیجا ہے واپس بھی اسی کے پاس جاؤگے اور یہ ایک طرح سے دھمکی ہے آنا تو یہی ہے نا آوگے تو یہی کہاں بھاگ کے جاؤگے تو خلاصہ کیا ہے اس آیت میں یہود و نصارہ کہ اس دعوے کی تقذیب ہو رہی تقذیب کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کو جھوٹا قرار دیا جا رہا ہے کیا کہ وہ اللہ کے کوئی خاص لادلے اور پیارے نہیں ان کے ساتھ بھی عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا اور یہ خود سے خود محبوب ہونے کہ جو دعوے ہیں سب جھوٹے ہیں اس آئینے میں خود کو دیکھئے ہمارا کیا حال ہے مسلمان کیا کہتے ہیں آج چونکہ ہم مسلمان ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں آخری امت ہیں آخری نبی کی امت ہیں چنے ہوئے لوگ ہیں لہٰذا ہم جو مرضی کریں ہم تو جائیں گے ہی جنت میں تو جنت کسی کا قومی گھر نہیں ہے کسی قوم کا قومی گھر نہیں ہے اور جہنم کسی قوم کا قومی جیل خانہ نہیں ہے اس میں داخلے کی بنیاد قوم رنگ نسل نہیں ہے کہ آپ بنی اسرائیل سے ہیں یا بنی اسماعیل میں سے تو آپ کو جنت ملنی ہی چاہیے نہیں لا ينال اہدی الظالمین میرا وعدہ کس کو نہیں ظالموں کو نہیں یا اہل الكتاب اے اہل کتاب کس کی طرف اشارہ ہے یہود و نصارہ کی طرف قد جاءکم تحقیق آ چکا تمہارے پاس گویا آپ اہل کتاب کے لئے بھی رسول ہیں رسول و نا ہمارا رسول ہمارا رسول تمہارے پاس آ چکا ہے پہنچ چکا ہے اس کا پیغام آ چکا ہے یبینو لکم جو بیان کرتا ہے تمہارے لئے علا فترتن وقفے پر وقفے کے بعد منا رسول رسولوں کے فترہ کیا چیز ہوتی ہے فترہ فے تیرے سے ہے فترہ فترہ کہتے ہیں کسی چیز کا چلتے چلتے رک جانا پوز اور پھر دوبارہ چلنا ایک تو تنہ سٹاپ سٹاپ اور پوز میں کیا فرق ہے سٹاپ جو ہوتا ہے بس ختم ہو جاتا ہے اور پوز کیا ہوتا ہے ٹمپریریلی رکتا ہے اور پھر وہ دوبارہ چل پڑتا ہے تو جب کوئی چیز چلتے چلتے رک جائے تو کہتے ہیں فتر الشیع اور دو چیزوں کے جو درمیان کا وقفہ ہے دو کاموں کے بیچ کا جو پیریڈ ہے وہ فترہ کہلاتا ہے فترہ فترت الوحی بھی آپ نے پڑھا ہوگا سیرب فترت الوحی کیا ہے جب ایک بار وحی آئی اور پھر رک گئی کچھ عرصے کے لئے پھر دوبارہ گیپ جو آیا تھا بیچ میں تو رسولوں کے فترہ میں یعنی فترہ ہو چکا تھا اس فترہ میں اس بیچ کے عرصے میں جب تم انتظار میں تھے کہ کوئی رسول آئے تو اس فترہ کے اختتام پر ہم نے ایک رسول بھیجا آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل میں بہت سے پیغمبر آئے رسول آئے نبی آئے پھر اس کے بعد آخری پیغمبر ان کی طرف کون آئے تھے عیسی علیہ السلام یہ تو پیچھے پڑ چکے نا آخری پیغمبر کون تھے عیسی علیہ السلام علوالعظم پیغمبروں میں سے عیسی علیہ السلام کے بعد تقریباً پانچ سو پچھتر سال یعنی ایسے گزرے کہ جب کوئی نبی بھی نہیں آیا تو یہ جو چھے سو سال کا وقفہ ہے یہ کیا کہلاتا ہے فترہ یہ چھے سو سال انتظار کے سال تھے بنی اسرائیل انتظار کر رہے تھے کس کا آخری پیغمبر کا کہ کوئی اور رسول آئے تو اے اہل کتاب وہ رسول آ چکا جس کا تمہیں انتظار تھا یعنی یہ بات خاص طور پر کیوں کہی گئی کہ فترہ تمن الرسول کہ ایک لمبے عرصے یا وقفے کے بعد یہ رسول آیا یہ انتظار کا وقفہ انتظار کیوں کرایا جاتا ہے کیوں انتظار کرایا جاتا ہے تاکہ انسان اس کی قدر و قیمت پہچانے استیاق بڑھے اس کی ویلیو کے لئے نا تو فترہ تمن الرسول انتظار بھی تھا تمہیں اور ایک وقفے تک رسول آیا نہیں اب یہ رسول آ گیا ان تخولو ما جانا من بشیر ولا نظیر کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر اور نظیر ہی نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا بشیر اور نظیر بشیر بشارت دینے والا اور نظیر درانے والا بشارت کس کام پہ ہوتی ہے اچھے کاموں پر اور دراوہ کس پہ ہوتا ہے غلط کاموں پر فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِیرٌ وَنَظِیرٌ تمہارے پاس بشیر و نظیر آ چکا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے یعنی اللہ رسولوں کو بھیجنے پر قادر ہے اور خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اہم پیغمبر ہے جو فترہ کے بعد آئے ہیں آخری پیغمبر ہیں اور آپ بشیر و نظیر ہیں اور آپ کیا کرنے والے تھے یُبَيِّنُوا لَكُمْ کھول کھول کے بیان کرنے والے تھے اب یہاں ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ آپ کی زبان تو عربی تھی آپ کی زبان کیا تھی عربی تھی اور آپ اہلِ عرب کو تو خوب کھول کے بیان کر رہے تھے لیکن یہود کی زبان تو عربی نہیں تھی یہود کی کونسی زبان تھی عبرانی تھی تو پھر یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہیں کھول کے بتا رہا ہے کیسے ان سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے حضرت زید نے کتنے دن میں عبرانی سیکھی تھی سترہ دن میں جی سترہ دن میں حضرت زید نے عبرانی زبان سیکھی تھی ان سے پروپرلی کمیونیکیٹ کرنے کے لیے میسج کنوے کرنے کے لیے اور آپ نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ سیکھیں اب آپ دیکھئے کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں نا لوگ کے ترجمہ نہیں ہونا چاہیے اور ترجمہ تو ہو ہی نہیں سکتا اور ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ تبعین کیسے ہوگی دوسری زبانوں تک میسج کیسے پہنچیں تو ان تک پیغام کس کے ذریعے جائے گا ورنہ تو یبینو لکم یہ دیکھئے خطاب اہل کتاب سے یاد رکھی یہود و نصارہ سے خطاب ہے اور ان کی زبان عربی نہ تھی اگر مدینہ میں رہنے والے چند یہود نے کچھ عربی سیکھی بھی تھی یا کچھ تھوڑی بہت جانتے بھی تھے تو تھوڑی بہت جاننے سے تو نہیں بات بنتی نا تو یبینو لکم یبینو فعل لازم ہے متعدی ہے کھول کھول کے پوری وضاحت سے بیان کرنے والا تو یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ دوسری زبان نہ سیکھی جائے لہٰذا کوئی بھی وہ شخص جو دین کا پیغام پہنچانے کے لئے کوئی دوسری زبان سیکھے گا جپنی سیکھے چائنی سیکھے کورین سیکھے وہ سرہ سر نیکی کا کام کرے گا اور بہت بڑا جہاد کرے گا یعنی اگر کوئی اس نیت کے ساتھ کوئی زبان سیکھتا ہے کہ اس سے وہ اپنے اس قرآن کو اس پیغام کو اس زبان تک منتقل کرے عربی اس کو آتی ہے اور پھر وہ وہ زبان سیکھے اس زبان سے وہ اس قوم تک پیغام پہنچائے تو وہ بھی پیغمبر کا وارث ہے علماء انبیاء کے کیا ہیں وارث ہیں وہ اس ورثے کو وہاں منتقل کرنے والا ہے آج آپ دیکھئے کہ لوگ دنیاوی اپنے پروفیشن کی خاطر ایک ایک نہیں کئی کئی زبانیں سیکھتے ہیں کتنا ٹرنڈ عام ہو گیا ہے یہاں پر فرنچ پہ بہت زیادہ ہے پر فرنچ کے علاوہ آپ دیکھیں کہ سپینش پھر اس کے علاوہ پولش چائنیز بہت سی اور زبانیں یعنی ماضی کے کسی بھی دور کی نسبت آج کے دور میں سب سے زیادہ اس بات کا رجحان ہو گیا کہ اور زبانیں سیکھی جائیں اور ضرورت بہت بن گئی کیونکہ دنیا کیا بن چکی ہے گلوبل ویلیج اور اس ویلیج کے لوگوں کو اب کیا چاہیے ایک دوسرے سے کمیونیکیشن چاہیے کس لیے اپنا بزنس بڑھانے کے لیے تجارتوں کے لیے دنیا کے ٹکنالوجی کے ٹرانسفر کے لیے دنیاوی علوم کے لیے تو کہاں ہیں دین والے کہاں ہیں دین والے جو اس غرص کے لیے کوئی زبان سیکھیں اور ایک ایک حرف سیکھنے پہ سواب کمائیں کہ اس زبان کے ذریعے اللہ کے دین کا پیغام وہاں تک پہنچے اور یہ فریضہ بھی ہے وہ جو نا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَتًا لِتَكُونُ شُهَدَاءً الَنَّاس الَنَّاس کیسے ہو سکتے ہیں جب تک زبان نہ آتی ہو تو کس قدر ضروری ہے دیگر زبانوں کا علوم کہتے ہیں کہ 2008 میں اولمپک گیمز چائنہ میں ہوں گی اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے یہاں پر چائنی سیکھی اور وہاں کے لوگ انگریزی سیکھ رہے ہیں ایک کھیل کی خاطر اور اس کی وجہ سے بے شمار جابز کریئٹ ہوئی ہیں یعنی ٹیچنگ جابز جو ہیں زبان سے کھانے پڑھانے والی آرکیٹیکچر کے لیے آج کل جرمن سیکھنے کا بہت ٹرنڈ ہو رہا ہے کیونکہ بہترین کام ہوئے ہیں وہاں پر اس سلسلے میں آپ دیکھئے کہ آج کل مسلمان بھی اس دور میں پیچھے نہیں ہیں لیکن نیت کیا ہے ارادہ کیا ہے صرف دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اس سے آگے کوئی نہیں سوچتا اس سے آگے کوئی نہیں دیکھتا کہ کوئی اور فریضہ بھی ہے ہم پر اصل میں قوموں کو جب زوال آتا ہے نا تو وہ مقصد سے خالی ہو جاتی ہیں جب مقصد سے خالی ہو جاتے ہیں تو پھر لوگ اسی طرح جینے لگتے ہیں جیسے اور دنیا کے لوگ جیتے ہیں پھر ان کے اندر کوئی سنجیدگی نہیں ہوتی تو یبیین لکم پیغام ان کے لیے بھی ہے اور کھول کے بیان کرنے کی اس کو ضرورت ہے اور کوئی بھی شخص جس طرح اپنی فرسٹ لینگویج میں سمجھتا ہے پڑھتا ہے جانتا ہے اس طرح سیکنڈ لینگویج میں وہ چیز نہیں آتی اگر آتی بھی ہے تو وہ احساسات نہیں اس کے ساتھ شامل ہوتے فرسٹ لینگویج کے ساتھ جذبات یعنی ماں کی جو زبان ہوتی ہے اس کے ساتھ احساسات اور جذبات بھی ڈیولپ ہوتے ہیں ایک فیلنگ بھی ہوتی ہے سمجھ اور انڈرسٹینڈنگ کا لیول بھی اور ہوتا ہے تو اس لیے دوسروں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ان کی زبان سیکھنا بھی ضروری ہے تو یہ بھی تبلیغ کے لیے ایک ٹول ہے اور جیسے پہلے زمانے میں جنگوں کے لیے ہتھیار ہوتے تھے تو آج کے دور کے ہتھیار کیا ہے نالج نالج ایک ہتھیار ہے علم ایک ذریعہ ہے ٹول ہے اور اس کا سیکھنا جہاد ہے ہم نے جہاد کے صرف ایک ہی مانا جانا ہے یہ بھی جہاد کی قسم ہے وَإِسْقَالَ مُوسَى اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِ ہی اپنی قوم سے کون تھی ان کی قوم بنی اسرائیل یا قومی اے میری قوم کیا پیار کا انداز اے میری قوم میری قوم میری قوم میرے لوگو اذکروں نعمت اللہ اللہ کی نعمت یاد کرو یہ پیغمبر کا انداز آپ دیکھئے ایک دعائی کیا کرتا ہے قوم کو یا جس کو وہ دین کی طرف بلاتا ہے اس کو اپنا کہتا ہے اپنا بناتا ہے مانوس کرتا ہے اور پھر اللہ کی نعمت یاد کراتا ہے اور نعمت کیا ہوتی ہے انعام احسان اے قوم اللہ کی نعمتیں تو گنو ذرا بیٹھ کے یاد تو کرو علیکم جو خاص تم پر ہوئیں خصوصی طور پر کون سی نعمت ہے از جعالہ جب اس نے بنائے فیکم تمہارے اندر کیا انبیاء 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 بنائے یعنی انبیاء بھیجے تمہارے اندر اور انبیاء میں رسول بھی شامل ہیں کیسے انبیاء میں رسول بھی شامل ہیں کیسے ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا ٹھیک ہے وَجَعَلَكُمْ اور اس نے بنایا تم کو ملوکاً بادشاہ اس نے تم کو ملوک بنایا تمہارے میں نبی بھیجے اور تمہیں ملوک بنایا ملوک کس کا سمبل ہوتے ہیں دنیا کا اور انبیاء دین کا یعنی دین میں بھی تمہیں ہائیسٹ رینک پہ رکھا کہ تمہارے اندر بے شمار انبیاء بیجے اور دنیاوی اعتبار سے بھی تمہیں بہت کچھ دیا کہ تم کو ملوک بنا دیا اب یہ جو بات ہے تمہیں ملوک بنایا تو پھر سارے تھوڑی بادشاہ تھے تو یہ کس معنی میں ملوک ہوئے ملوک کس کی ملک دعوت رسلمان تو دو ان کے اندر ملوک تھے اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم سب کو ملوک بنایا ہے انبیاء کے علاوہ ملوک کی بات ہو رہی فیرون سے نجات پانے کے بعد ان کی جو معاشی حالت بہتر ہوئی تھی سہرہ میں بھی ان کو من و سلوہ دیا گیا پھر اس کے بعد جو ان کی زمین واپس ملی اور ان کو اروج اور اقتدار ملا اور پھر ان کے اندر دعوت رسلمان جیسے پیغمبر آئے تو یہ سب کیا ہے ان کی دنیاوی اروج کی علامت اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ حضرت زید بن اسلم سے کہا تھا کہ جس کے پاس رہنے کے لئے گھر ہو خدمت کے لئے خادم ہو وہ ملک ہے وہ بادشاہ ہے یعنی ملک کیا ہے سٹیٹس سمبل ہے ملک بادشاہ ہونا اقتدار ملنا تو جس کے پاس رہنے کو اپنا گھر ہے اور خدمت گار ہے تو وہ کیا ہے سٹیٹس والا ہے ملک ہے وہ تو کسی اس کی طرف اشارہ ہوا ان کے دنیاوی اروج کی طرف یعنی دنیاوی نعمت بھی تم کو بہت دیں یہ مراد ہے اس سے اور یہ معنی بات ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے بہت انام کیے تھے اور اپنے دور کے سب سے چنے ہوئے لوگ تھے جن کو اللہ نے اپنے دین کے لئے چنا تھا ان کے اندر باتشاہت بھی رکھی اور ان کو دنیاوی اعتبار سے بھی بہت کچھ دیا سمندر پھاڑ کے ان کے لئے رستہ بنایا پھر ان کی غلامی سے نجات دی پہلے غلام تھے مملوک تھے تو وہاں سے نکل کے وہ خود مالک بن گئے حکومت دی آزادی دی ان کو اپنی زمین واپس ملی ان کی حکومت لوٹ آئی تھی اگر تاریخ یاد ہو کچھ جو جہان والوں میں سے کسی کو بھی نہیں دیا تمہیں وہ کچھ دیا جو اور کسی کو نہیں ملا اتنا کچھ تمہیں ملا اب آپ دیکھیں کہ جس بندے کے پاس دین بھی ہو اور دنیا بھی ہو اس سے خوش قسمت کوئی نہیں ہو سکتا جس کو دین دنیا دونوں مل گئے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان دنیا میں بھی کسی کا محتاج نہ ہو مصیبت میں نہ ہو اور دین بھی اس کے پاس ہو تو یہاں پھر یعنی انہیں نعمتیں یاد کرائی جاری اور پھر آپ یاد رکھئے کہ اس میں انبیاء کا ذکر پہلے ہے اور ملوک ہونے کا بعد میں ہے لیکن اتنی نعمت پا کر بھی ان کا حال کیا تھا ذرا حال دیکھئی یا قومی اے میری قوم ادخل الارد المقدسہ داخل ہو جاؤ مقدس زمین میں آو مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ کون سی زمین مقدس تھی فلسطین جس میں موجودہ سیریا جارڈن فلسطین یہ سب علاقے شامل تھے یہ بلاد الانبیاء ہیں بہت انبیاء اس علاقے میں آئے اللہ نے اس علاقے کو خاص برکت اتا کی جس سورت بنی اسرائیل میں آتا کیا آتا سبحان اللذی اسراب عبدی لیل من المسجد الحرام الیل اسپاس کو ہم برکت اتا کی تھی اسی کی طرف اشارہ ارض مقدس پاک سرزمین اللہ تی کتب اللہ لکم وہ جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا تھا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی اللہ کا لکھنا دو طرح کا ہوتا ہے ایک شرع احکامات کا لکھا جانا جیسے یہ ہیں شرع احکام کا لکھا جانا یعنی مقرر کرنا اور اسی طرح تقدیر یا قسمت کا لکھا جانا یعنی اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھی ہوئی ہے وہ زمین تمہارے عصے میں رکھی ہے وہ جاؤ لو تم وَلَا تَرْتَدُّو عَلَى عَدْبَارِكُم اور اپنی پیٹھوں پہ مت پھرو ترتدُّو کا لفظ کس ہے رے دال دال رد رد کس کو کہتے لوٹنا پھرنا پلٹنا نہ واپس پلٹو کس پر عَلَى عَدْبَارِكُم اپنی پیٹھوں پر پیٹھ پہ پھرنا کا کیا مطلب ہوتا ہے بھگوڑے نہ بنو واپس نہ پلٹو کیوں جنگ کے میدان سے بھاگنا کیا ہے گناہ کبیرہ جنگ کے دن بھاگنا منال کبیرہ گناہ میں سے تو اے قوم اس زمین میں داخل ہو جاؤ اور بھاگو مت فرار نہ حاصل کرو جہاد سے مو نہ موڑو ورنہ کیا ہوگا فَتَنْقَلِبُ خَاسِرِين ورنہ تم کیا ہوگے پلٹو ہوگے پھروگے کیا بن کر خاسرین بن کر خاسرین کس کی جمع ہے خاسر کی اور خاسر کیا ہے فائل نقصان اٹھانے والا اور خسارہ کون سا صرف دنیا کا یا آخرت کا دونوں کا اس لیے کہ سرزمین فلسطین جو ہے وہ اس زمانے میں بھی چشموں کی اور پھلوں کی اور بہترین آب ہوا کی زمین تھی پیغمبروں کی زمین بابرکت زمین تو تم اس بابرکت زمین سے مو موڑ لگے اس کو حاصل نہیں کروگے اب اللہ اگر کسی قوم کو کہے تم محنت کرو میں تم وہ چیز دوں گا بہترین لینڈ دوں گا اور وہ آگے سے سستی دکھائیں جبکہ اللہ نے کہا لکھی ہوئی ہے تمہارے لئے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنی کسی بچے سے کہے دیکھو تمہارے لئے میں نے تو کس قدر نلائکی کی بات ہے کہ انعام رکھا ہوا ہے صرف تھوڑی حرکت کی ضرورت ہے محنت کی ضرورت ہے کہ جاؤ اسے اچیب کر لو اچھا یہ ان کے لئے تو تھا یہ ہم سب کے لئے بھی ہے اللہ نے جنت کی شکل میں بھی انعام رکھا ہوا اور دنیا کے بھی وعدے اللہ نے کر رکھے ہیں کس چیز کے کہ جو محنت کرے گا اللہ اس کو دے گا لیکن ہم کیا کرتے ہیں کام نہیں ہم سے ہوتا ویسے کچھ مل جائے تو بے شک مل جائے یہ اللہ کا طریقہ نہیں کچھ پانے کے لئے کچھ دینا بھی ضروری ہے کچھ قربانی ضروری ہے کچھ چھوڑنا بھی ضروری فرمایا کہ دیکھو واپس نہ پلٹ نہ ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے اور یہاں دنیا کی نقصان کا ذکر ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ کا حکم نہ مانے اس کے لئے آخرت کا نقصان بھی ہے اچھا یہاں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ لوگوں کو جب کچھ سکھایا جائے تو اس سکھانے میں ترغیب بھی ہونی چاہیے اور ترغیب بھی ہونی چاہیے ترغیب کیا ہوتا راغب کرنا کہ دیکھو جیسے ماں بچے سے کہتی اچھا تم یہ سیکھ لو تمہیں یہ انعام ملے گا اور اگر نہ کام کرے تو کیا کہتے ہیں تم نہیں پڑھتے پھر دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوتا یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں انعام کا لالچ اور فیل ہونے کا ڈر دینا بشیرا و نظیرا یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں اچھا اب آپ دیکھئے کہ جب یہ دو چیزیں سامنے رکھی جاتی تو کیا اس سے نیت میں خلل نہیں آجاتا اگر کسی سے کہا جائے دیکھو تم اگر اتنی رکاتے پڑے تمہیں اتنا ثواب ملے گا تو یہ نیت میں خلل نہ ہو گیا ثواب کی طلب نیت میں خلل نہیں ڈال دیتی یا جنت کی دعا یا جنت کی طلب کہ انسان سوچے میں یہ کام کروں گا تو مجھے جنت ملے گی تو یہ نیت خراب نہیں ہوگی نہیں اس سے نیت نہیں خراب ہوتی کیونکہ نبی بھی بشیر ون نظیر تھے اور اس کے علاوہ یہ قرآن کا اپنا طریقہ ہے جو بھی عمل کرے گا نیک اس کے لئے ایسا اور ایسا ہے ہم سب چاہتے اللہ کی رضا ہیں لیکن انسان ہونے کے ناتے اللہ سے ریوارڈ بھی چاہتے ہیں فضل بھی چاہتے عجر بھی چاہتے ہیں تو عجر کی تمنا رکھنا اخلاص نیت کے منافی نہیں اور کسی کو برے انجام سے ڈرانا اس سے بھی نیت کی خرابی نہیں لازم آتی یہ ضروری ہے تو خلاصہ کیا ہے خلاصہ یہ ہے کہ مولم کو یا دعائی کو یا سب سے بڑھ کر ایک پیغمبر کو لوگوں کو صحیح رستہ دکھانے کے لیے ایسی بات کرنی چاہیے جس سے دلوں میں شوق بھی آئے اور اس کے ساتھ ساتھ غلط کاموں سے بچنے کے لیے بھی کہنا چاہیے درانا بھی چاہیے لیکن دیکھئے کہ انہوں نے کیا کیا کہنے لگے اے موسی اس میں تو بڑے ظالم لوگ رہتے ہیں اس میں بڑے سخت لوگ رہتے ہیں کس میں اس بستی میں فلسطین میں کون تھے وہ امالقہ امالقہ پیچھے پڑ چکے آپ امالقہ بہت جان والے لوگ تھے بہت طاقتور لوگ تھے کہتے ہیں بڑے ٹال بھی تھے عربی میں خجور کا وہ درخت جو مضبوط اور ٹال ہو اور زیادہ پھل دے اس کو کیا کہتے ہیں نخلت جبارہ تو جابر کہتے ہیں اس کو جو زور آور بھی ہو اور لمبا بھی ہو رونچہ بھی ہو ٹھیک ہے جبروت اور طاقت یعنی بڑے قد آور لوگ ہیں اور ہم تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں اور آپ دیکھئے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو کیسے خطاب کرتے ہیں یا قومی اے میری قوم اور وہ کیسے خطاب کرتے ہیں اپنے پیغمبر کو یا موسیٰ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کیا پتہ چلتا اس سے یہ محبت کا خطاب ہے یا موسیٰ نہ اس میں عزت ہے نہ محبت ہے اسی لئے آپ دیکھئے کہ صحابہ کو یا محمد کہنے سے رکا گیا تھا نام کے ساتھ ذاتی نام کے ساتھ بلانے سے منع کیا گیا تھا کیونکہ اس میں رسپیکٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے اسی سے پھر اسلامی کلچر میں عام طور پر کیا ہوتا ہے بڑوں کو کس سے پکارتے ان کے ناموں سے کسی رشتے سے کسی عدب کے لفظ سے ایسے پکارتے نا والدین کا نام نہیں لیتے عام طور پر والدین کو نام سے تھوڑی پکارتے نہیں پکارتے نا جی مورڈر سوسائیٹی کا تو کیا کہنا اب مشکل یہ نا ہمارے متاثر ہمارے ویلیوز بدل گئے نا تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ وہ کیا کہتے ہیں یا موسیٰ آپ کو معلوم ہے کہ یا محمد کون کہتے تھے بددو لوگ کہتے تھے اللہ سبحان و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں منع کر دیا لا تجالو دعاء الرسول بین کم قدعائی بعد کم بعد نہ تم پکار رسول کو کس طرح جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکار تے ہم عمر لوگ جیسے ایک دوسرے کا نام لے کے پکار تے ہیں قرآن پاک میں منع کیا گیا کہ نام لے کے مت پکار و لیکن ہم یہاں کیا دیکھتے ہیں بنی اسرائیل میں نام لے کے پکارتے تھے یا موسی لیکن صحابہ کرام میں کوئی آپ کو یا محمد کہتے بھی اس طرح نہیں ملے گا وہ کیا کہتے تھے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یا نبی اللہ یعنی بہت عدب سے احترام سے عزت سے یہی چیز پھر آگے چلتی رہی پھر اگلی نسلوں میں بھی یہی چیز رہی مسلمانوں میں کہ اپنے بڑوں کو وہ نام سے نہیں پکارتے تھے اور بڑوں میں ماں باپ بھی ہوتے ہیں دادا بغیرہ بھی ہوتے نانا دادا نانی دادی اسی طرح عمر میں جو بھی رشتے بڑے ہیں مثلا خالہ مامو پھر اسی طرح رشتداروں کے علاوہ باقی لوگ اگر کوئی عمر میں بڑا بزرگ ہے تو اس کو کسی کو خالہ کہہ دیا کسی کو چچا کہہ دیا کسی کو کچھ کہہ دیا ٹھیک نا اچھا اسی طرح استاد تو استاد کو بھی نام لے کے نہیں بلانے چاہیے ٹھیک نا تو کوئی بھی ہو جو عمر میں بڑا ہو یا درجے میں بڑا ہو تو اس کو کسی ایسے لفظ سے بلانا چاہیے کہ جس میں رسپیکٹ ہو تو قالو یا موسیٰ ان نفیہ قوم جبارین اس میں تو بڑے جابر لوگ رہتے ہیں یہ ان کی جفا تھی جفا کیا ہوتی جفا کا لفظ جو ہے اردو کا لفظ جفا سختی کے معنی سختی روکھا پن بے مروت ہو بے مروت جس کو مروت نہیں تھی ان لوگوں میں تو وہ کہتے ہیں یا موسیٰ اور ہر جگہ آپ دیکھیں قرآن پاک میں یا موسیٰ دولن ہر جگہ یہی پکارتے نظر آتے ہیں کہیں بھی کوئی عزت کا خطاب ہم تو ہرگز بھی داخل نہیں ہم بلکل نہیں اس میں جائیں گے یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائیں ہم خود سوچیں کہ جب کوئی قوم کئی سے نکل جائے اور آپ وہاں جا کے داخل ہو جائیں تو ایسی جگہ کون نہیں داخل ہونا چاہے گا پھر آپ کا کیا کمال ہے کس منہ پھر اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے فَإِنَّ داخلون تو ہم داخل ہو جائیں گے کس قدر مطلبی لوگ ہیں کچھ نہ کرنے والے ایک طرف بزدلی بھی اور دوسری طرف نکمہ پن بھی ہم نہیں کچھ کرنے والے تو اگر وہ نکل جائیں تو پھر تمہاری جنگ کس سے ہوگی خلاصہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی پھر یہاں تھوڑی سی خصلت بیان کی گئی کہ قاسیت القلب تھے سنگ دل لوگ تھے سخت دل قسم کے لوگ اور سخت دل لوگ جو ہوتے ہیں بے حص لوگ جو ہوتے ہیں ان کو کسی کی عزت عدب احترام کی کچھ پرواہ نہیں فکر نہیں اور اس کے ساتھ بزدل بھی ہے کہ کسی مقابلے کی کوئی حمد نہیں اور ناسمجھ بھی ہیں کہ ایسے مطالب ہے کہ وہ سارے شہر سے نکل جائیں خود ہی کیسے نکل جائیں جا کے نکال لو تو یہ زوال یافتہ قوم کا کریکٹر اسی طرح ہوتا ہے لیکن ان میں کچھ نے دو لوگ بولے اس میں اب بعض نے ان کا نام یوشہ بن نون اور کالب بتایا ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہمیں نام پتاؤ نام نہ بھی پتاؤ تو کوئی بات نہیں کیونکہ اصل چیز کیا ہے نام نہیں ہے اصل چیز کام ہے جو انہوں نے کہا وہ اہم ہے قال رجلہ نے دو لوگوں نے کہا من اللہ ان لوگوں ہے تو اب نعمت کا ایک اور معنی پتہ چل گئے نا آپ کو نعمت کسی اچھی چیز کا ملنا بھی ہے نعمت کسی تکلیف کا تل جانا بھی ہے اور نعمت دل میں اللہ کا ڈر ہونا بھی اور اچھا اخلاق اور اچھا کردار ہونا بھی اور یہ سب سے بڑی نعمت خوش قسمت تھا وہ شخص جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو تکوہ ہو کیونکہ وہ تو ہر برائی سے بچنے کی کوش کرے گا نا وہ کہنے لگے ادخل علیہم الباب تاخل ہو جاؤ ان پر دروازے سے چاؤ اس بستی کے دروازے سے اندر چلے جاؤ یہ انہوں نے کیسے کہا یہ انہوں نے ایک ترقیب بتائی کامیاب ہونے کی اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے سارے حالات کی خبر لی تھی کہ کس وقت کیسے بستی میں داخل ہوا جا سکتا ہے کہ جب اہل شہر غفلت میں پڑے ہو تو یہ جا کے داخل ہو جائیں کابس ہو جائیں فَإِزَا دخل تموہ پھر جب تم اس میں داخل ہوگے فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ تو بے شک تم ہی غالب آجاؤگے تم چھا جاؤگے جاؤ تو سیئی چلو تو وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اور اللہ پر پس توقل کرو اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر ہو تم مُؤْمِن یہ ہے توقل کہ پہلے دروازے سے داخل ہو کوشش کرو اور پھر اللہ پر ایمان ساتھ ساتھ آتے ہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے توقل ایمان کی نشانی ہے اگر کوئی مومن ہے تو اس کی اندر لازمان توقل ہوگا اور توقل کا لیول کتنا ہوگا جتنا جتنا ایمان زیادہ ہوگا توقل کا زیادہ یا کم ہونا ایمان پر مبنی ہے جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنا زیادہ اور توقل کا کیا مانا ہوتا ہے؟ کل بتایا تھا انہوں کو میں اب سوچ رہی ہوں کہ اس دفعہ آسائنمنٹ میں میں ان ساری باتوں کو پوچھ لوں تاکہ آپ کو ایک دفعہ اچھی طرح یاد ہو جائے دیکھئے آپ توقل کریں گے کیسے جب آپ کو پتہ ہی نہیں توقل کیا ہے سچا اعتماد صدق الاتماد اللہ پر سچا بھروسہ پورا بھروسہ اگر سچا اعتماد یاد کر لیں اور خائن کون ہوتا ہے نا قابل بھروسہ اچھا تو اللہ قابل بھروسہ ہے اور سچا اعتماد کرو اس پر وہ تمہارے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائے گا ایسا اعتماد جس میں شک نہ ہو ٹھیک ہے سچا اعتماد کونسا سچا ہوتا ہے جس میں شک نہ ہو جس میں امید ہو اچھا گمان ہو اور جس میں اسباب اختیار کیے جائیں اسباب سے کام لیا جائیں توقل کیا ہے سچا اعتماد کیا ہے جس پر اعتماد کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں کوئی شک نہ ہو دل میں اور اور کیا ہو امید ہو اچھا گمان ہو اور اسباب سے بھی کام لیا جائیں اسباب کا اختیار کرنا توقل کا حصہ ہے توقل کا جز ہے اِن کن تم مؤمنین اگر تم مؤمن ہو جیسے وہ ایک حدیث میں آتا ہے احرِ سَلَا مَا يَنْفَوْكَ وَسْتَيْن بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزِ احرِ سَلَا مَا يَنْفَوْكَ کیا مانا ہرس رکھو ان چیزوں کی جو تمہیں فائدہ دیں یعنی جس چیز میں تمہیں فائدہ نظر آتا ہے اس کے بارے میں کیا کرو ہرس رکھو طلب کرو اس کو مانگو اللہ سے بستین بِاللَّهِ اور اللہ سے مدد مانگو وَلَا تَعْجِزِ ہاتھ پہنوں توڑ کے نہ بیٹھ رو آجز نہ ہو جاؤ بے قسم نہ بنو یہ اللہ کو پسند نہیں اللہ کو کیا پسند ہے کہ لوگ اچھی چیز کی خواہش کریں اس کے لئے اللہ سے مدد مانگیں اور کوشش کریں تو توقل کیا ہے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے کوشش جاری رکھنا اور یہ ایمان کا حصہ ہے پر امید رہنا پھر تو اس آیت کا خلاصہ کیا ہے پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ برے لوگوں کے اندر اچھے لوگ ہمیشہ ہوتے ہیں جنرلائز نہیں کرنا چاہئے ساری قوم بزدل تھی لیکن اس میں سے دو لوگ بڑی ہمت والے تھے انہوں نے قوم کے خلاف جا کے بات کی عام طور پر ہمیں ایک اچھی بات پتہ بھی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی اور تو کہا نہیں رہا ہم کیسے کہیں ہم اپنی رائے اپنے پاس ہی رکھتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہئے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ مجارٹی کا ہی ساتھ دیں آپ اپنی اکل سے کام لیا کریں جو درست بات تو اسے کیا کریں دوسری بات یہ ہے اللہ کا خوف اللہ کی اطاعت کا جذبہ دل میں پیدا کرتا ہے اور پھر یہ ہے کہ اپنے کام کے لیے انسان کو بہترین تدبیر کرنی چاہیے تم دروازے سے داخل ہو یہ کیا تھی تدبیر تھی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر خاموشی سے داخل ہو گئے تھے کسی کو پتہ نہیں چلا تھا اور پھر اہل مکہ کے اندر کیا نہیں رہا تھا وہ پروپیرڈ ہی نہیں تھے تو ان کے کہنے کا مطلب بھی کیا تھا کہ تم چھپکے سے جا کے داخل ہو تو توقع بھی نہیں ہوگی ان کو کہ یہ واپس آئیں گے یہاں تو جب تم داخل ہو جاؤ گے تو وہ تمہارے روب میں آ جائیں گے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو اقدام کرنے والا ہوتا ہے جو پہل کرنے والا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا قَالُوا يَا مُسَا پھر کہتے ہیں يَا مُسَا اِنَّا لَنَّ دْخُلَهَا ہم تو ہرگز نہیں داخل ہوں گے اسے ہم نہیں جاتے وہاں توبہ توبہ وہاں تو ڈر لگتا جاتے ابہ دن کبھی بھی نہیں جائیں گے پکی نہ کر دی کبھی نہیں جائیں گے مَا دَامُوا فِيهَا وہی رَٹھ جب تک وہ وہاں ہیں مَا دَامَا کا کیا مطلب ہے دوم کا لفظ بھی دوام سے ہے دال وَا وَمِيم اس کا روٹے جیسے زول زوال وہ پڑھا نا آپ نے مَا زَالَا اور مَا دَامَا ایک ہی قبیلے کہیں مَا دَامُوا فِيهَا جب تک وہ اس میں ہیں کون ہے امالکہ کہاں ہیں فلسطین میں فَذْحَبْ أَنْتَ جاؤ تم وَرَبُّكَ اور تیرا رَب جائے فَقَاتِلَا تو دونوں جا کے لڑو اِنَّا بِشَكْ هَمْ هَا هُنَا یہی ہیں قائدون بیٹھے ہوئے ہم یہی بیٹھے ہیں تم جاؤ تمہارا رَب جائے وہ جا کے لڑیں ان کو وہاں سے نکالیں جب وہ نکل جائیں گے پھر ہمیں بلالیں ہم آنے کو تیار ہیں آ جائیں گے ہم یہ تھی آپ سوچی کیا کردار ہے یہ کیا کیریکٹر ہے اب یہ دیکھئے کہ انتہائی غیر محذب گفتگو بھی ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ سے زیادہ لوگوں کا خوف سمایا ہوا تھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے لئے کوئی قربانی نہیں کرنا چاہتے تھے کوئی مشکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے اور آپ کو معلوم ہے اس کے برعکس جب بیتِ اقبع ہوئی تو انسارِ مدینہ نے کیا کہا ہم ہر اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے ہم اپنے بچوں کے کرتے ہیں ہم جنگجو لوگ ہیں ہم ضرب و حرب جانتے ہیں ہاتھیار ہمارا کلونہ ہے ہم جائیں گے ساتھ یہ تھے ساتھی کس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی ساتھی انہیں کس طرح عذیت دی جنگِ بدر کے موقع پہ کیا ہوا تھا یاد ہے آپ جب آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا تھا اور آپ صرف تین سو تیرہ تھے تھوڑے لوگ تھے تو اس کے باوجود صحابہ نے کیا کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ سے کہا تھا آپ ہمیں سمندر میں بھی کودنے کو کہیں تو ہم تیار ہیں آپ جہاں ہمیں بھیجیں گے ہم چلیں گے جہاں لے جائیں گے جو کہیں گے کریں گے تو اس سے نتائج بلکل مختلف ہو گئے قال موسیٰ علیہ السلام بولے ربی اے میرے رب انی بے شک میں لا املکو میں نہیں مالک اللہ نفسی مگر اپنی جان کا و اخی اور اپنے بھائی کا میرا بس میرے اپنے اوپر اور میرے بھائی پہ ہی چلتا ہے حرون علیہ السلام ففرق پس جدا کر دے الگ کر دے بیننا و بین القوم الفاسقین ہمارے درمیان اور اس فاسق قوم کے درمیان یا اللہ ہمیں الگ الگ کر دے ہمارے درمیان فرق کر دے ہمیں ان میں شامل نہ کرنا ہم ان میں سے نہیں ہونا چاہتے یہاں فاسق کس کو کہا گیا بنی اسرائیل کو کیوں کس وجہ سے بات نہیں مانتے تھے من مانی کرتے تھے اطاعت نہیں کرتے تھے اطاعت نہ کرنا کیا فسق اور ایسی دعا مانگی جا سکتی ہے جی ہاں مانگی جا سکتی ہے کیونکہ تو قبول بھی ہوئی قبول ہو گئی تھی یہ دعا موسیٰ علیہ السلام کی اب آپ دیکھیں کہ اس سے زیادہ غیر محضب انداز اور بالکل مایوس ہم کبھی بھی بالکل بھی نہیں جائیں گے جائیں گے نہیں کریں گے نہیں اب آپ کیا کر سکتے یا رب یہ تو نہیں جائیں گے پھر ہمیں ان میں نہ شامل کرنا ہم تو تیار ہیں میں اپنا اور اپنے بھائی کا تو اختیار رکھتا ہوں ہم حاضر ہیں ہم چلیں گے جہاں تو بلائے گا قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے دعا قبول ہوگی فَإِنَّهَا پس بے شک وہ زمین وہ عرض مقدس محرمتن علیہم ان پر حرام کر دی گئی ہے حالانکہ اللہ نے ان کے لیے لکھ دی تھی کہ ملے گی تمہیں اب ان کے گناہوں کی وجہ سے کیا ہوئی حرام کر دی گئی ان کے لیے یعنی اگر تم نہیں اٹھتے نہیں جاتے نئی امالکہ کو باہر نکالتے تو پھر بیٹھے رہو یہی سہرہ میں اربائین سنہ چالیس سال چالیس سال اب داخل نہیں ہو سکو گے حالانکہ صرف اتنی سی بات تھی کہ داخل ہونا تھا اور بس اللہ کی مدد ساتھی آ جاتی لیکن اب نہیں آئے گی اب چالیس سال تک بنی اسرائیل تم اسی سہرہ میں رہو گے یتیہونا فِلْأَرْض یتیہونا تیہ تیہ کا میدان تھا نا تے یہ ہے زمین میں گھومتے پھرتے رہو گے تم مارے مارے پھرتے رہو گے حیران و پریشان رہو گے یہیں آوارہ گردی کرو گے یہیں خوار ہو گے فَلَا تَأْسَى پس نہ تم غم کرو کس کو کہا گیا موسیٰ علیہ السلام کو تم مت غمگین ہو عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ فاسق لوگوں پر فاسق لوگوں کے بارے میں غم نہ کھاؤ ان نافرمانوں پر مت کڑو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چالیس سال کی بات کیوں کی گئی تاکہ پوری جنریشن تبدیل ہو جائے عملی طور پر اور اس چالیس کے لفظ میں بڑا سبق ہے بہت بڑی خوشخبری چالیس سال میں قوم کا پورا مزاج بدلا جا سکتا ہے یعنی اگر کوئی بھی قوم اپنا حال بدلنا چاہتی ہے تو اسے کم از کم چالیس سال کام کرنا ہوگا اس سے کم پنی بات بنے گی یعنی بنی اسرائیل جو وہاں سے آئے تھا نا مصر سے غلامیوں میں رہ رہ کے وہ ساری جنریشن کرپٹ تھی کوئی بات ماننے والی نہیں ایسے قوم ان کی اصلاح کے لئے چالیس سال لگیں گے کیسے کہ آہستہ آہستہ ان کے بڑے رخصت ہوں گے اور جو آئندہ آنے والی جنریشن ہے اس کی اصلاح کرو ہورٹی یئرز کام کرنا ہوگا چالیس سال بعد نئی جنریشن آئے گی جو سہرہ میں پلے گی جن کی ڈائریکشن درست ہوگی جن کی زندگی میں کوئی پرپس ہوگا اور وہ اس دمین میں داخل ہو جائیں گے پاکستان بنے کتنے سال ہوگئے اگر ڈے ون سے ڈے ون سے جب سے آزادی ملی تھی وہ کام کرتے جس کے لئے آزادی لی تھی وہ کام کرتے پھر تو کوئی نتیجہ بھی نکلتا جب وہ مقصد ہی بلا دیا وہ کام ہی نہیں کیا تو محض باتوں سے تنہی تقدیر بدلتی چائنہ نے ترقی کتنے عرصے میں کی جاپان نے کتنے عرصے میں کی آپ دیکھیں ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد جاپان کا حال کیا تھا ملیشیا نے ترقی کتنے عرصے میں کی تو چالیس سال کام کرنے کی ضرورتی اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہ کوئی لفظ اٹھایا اور کہا اچھا چالو چالیس سال کا کہہ دیتے اللہ کے ہر لفظ میں حکمت ہے اور ہر لفظ کے اندر ہمارے لئے سبق ہے وقت کی تحدید کر دی فورٹی یئرز اور فورٹی کا لفظ بھی سات کی طرح استعمال ہوتا ہے جیسے پیغمبروں کے نبوت چالیس سال میں ملے چالیس سال مچورٹی کی عمر ہوتی جس میں انسان کی اکل پختہ ہو چکی ہوتی ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اور موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی جاری ہے آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا دل کیا ہوگا نا اس وقت حالانکہ موسیٰ علیہ السلام انتہائی قوی انسان ہے علوالعظم پیغمبروں میں سے ہے انتہائی سخت جان ہے جسمانی اعتبار سے بھی بہت قوی ہے ایک گھونسے سے وہ شخص مر گیا اور آپ کو معلوم ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی موت آئی تھی اور فرشتہ جب جان لینے کے لیے آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے بس ایک ہاتھ مارا تھا تو اس کی آنکھ پوٹ گئے تھی لیکن آپ دیکھئے کہ اس قدر جاندار اور اتنی زبردست پرسنالیٹی والے کو اس قوم نے کس قدر تنگ کر دیا تھا کہ آپ غمگین ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دل جوئی کی فلا تأسال القوم الفاسقین فاسق لوگوں میں مت غم کرو کیونکہ پیغمبر کا کام کیا ہے پیغام پہنچانا بہت سارے لوگ جب دین کا کام کرتے ہیں یا کسی کو سکھاتے ہیں اور ایک دو دفعہ کوئی بات کریں اور لوگ نہ مانے تو وہ کیا کرتے ہیں بد دل ہوکے بیٹھ جاتے ہیں کام چھوڑنے کا سوچنے لگتے ہیں نراز ہونے لگتے ہیں ایک دم کیا ہوتا ہے مایوس ہونے لگتے ہیں یا پھر لوگوں کے ساتھ بداخلاکی شروع کر دیتے ہیں بعض لوگوں سے ملاقات کا ایسا اتفاق ہوئے ایک لمبے عرصے تک دین کا کام کرنے کے بعد ان کے مزاج کے اندر ایک خاص قسم کی سختی اور تلخی آگئی بھی کیوں تلخی آئے بھی اتنے سالوں سے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں لوگ نہیں سمجھے بھی نہ سمجھے نہیں سمجھتے لوگوں کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے آپ کیوں ہلاک ہو رہے ہیں فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرْ آپ نصیحت کریں آپ ان کے اوپر داروگا نہیں ہیں نہیں مانتے نہ مانیں تو کام کرنا فرض ہے لیکن نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہدایت کون دیتا اللہ دیتا ہے يَهْدِ بِهِ اللَّهُ مَنِتَّبَارِدْوَانَهُ سُبُولَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الٰنُّورِ بِعِذْنِهِ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو ہدایت نہیں ملا کرتی تو کہا یہ جاتا ہے کہ میدانِ تیم میں وہ چالیس سال تک پھر صرف وہ گھومتے رہے صویرے اٹھتے تھے چلنا شروع کرتے تھے شام کو پھر وہیں پہنچے بہوتے تھے پھر چلتے رہے ترتیب یوں تھی کہ یہ وہاں سے آئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے آکے ان کو تیم میں ٹھہرایا وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے تورات لینے کے لئے گئے پھر واپس آئے اس دوران انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ چاہیے یہ وہ سب چیزیں مل گئیں پھر کہا اچھا اب یہ مل گیا ہے اب چلو تم اپنی زمین پر چلو یہاں رہنے توڑی آئے تھے دیکھیں نا بنی اسرائیل وہاں سے کیوں نکلے تھے اپنی زمین لینے یعنی اپنے علاقے میں واپس جا رہے تھے تو اب یہ سہرا میں یہ بگڑ کے بیٹھ گئے کہ نہیں وہ تو وہاں لوگ ہیں ان کو پہلے نکالے جائے پھر ہم وہاں جائیں گے عجیب حالت تھی نا تو یہ جو انتظام تھا نا کھانے پینے کا وہ تو فوری ہو گیا تھا نا حمدکہ نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ